انوچ بدوار کا کل دہلیس تک پہنچے پچیس ہزار اٹھتر کے لیکن پھر واپس اور کلپرٹ وہی رہا نفٹی بینک حالانکہ کل نفٹی آئی ٹی بھی بیک فوٹ پہ انوچ لیکن موٹے طور پہ آج پورا گلوبل مارکٹ تھنڈا ہے سنکیت کیسے لگ رہے ہیں اور آج کا سیٹ اپ لگ کیسے رہا ہے بلکل دیکھیں ویرو گلوبل مارکٹ کے لیے بڑا دینے کیونکہ آج جو دنیا کے سب سے بڑا بہوگلی سٹاک ہے انویڈیا اس کے نمبس آئیں گے اور وہ کافی حد تک نیس ڈیک کو بڑا موو کر سکتا ہے اس کے لیے مارکٹ تھوڑی سے سہمی ہوئی ہے گلوبل مارکٹ تھوڑی شانت ہے ہماری مارکٹ ایک الگی سمیہ مومنٹم میں اور آج دی مائنس ون ڈے بھی ہے تو اس حساب سے مارکٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ دین ہے بینک نفٹی کی ایکسپائری کل نفٹی کی میرا یہ ماننا ہے کہ لانگ رہے مارکٹ میں چوبیس آٹھ سو پچاس کا ایک سٹاپلوس رکھیں یہ مارکٹ جلدی نیا ہائی لگائے گا پریکٹیکلی لگا چکا ہے اور جلدی اس کے اوپر ٹریڈ کرے گا ٹھیک ہے نا اور mid cap small cap سب چل رہے ہیں یہ ایک بڑا پوزیٹیو مارکٹ کے لیے نو دن سے ہم گرین میں بند ہو رہے ہیں اور نو دن سے روج مارکٹ کی لیڈرشپ کچھ نہ کچھ نہیں رہی ہے اور اگر آج بھی تیزی ہو گئی تو دس دن کی تیزی ہوگی اور اتیاز میں ایک دو بار ہی ہوا ہے پہلے جیسے دس بار لگاتا تیزی ہوئی ہے چوبیس ایکسو سے پچیس ہزار کی ون وے ریلی مارکٹ میں کوئی اس سمیں ڈر نہیں ہے میرے خیال سے بس یہ ہے اپنا سٹاپلوس لگائی ہے اور ٹریڈ لیجئے مارکٹ میں اس سمیں انویسٹر اگر آپ ہیں تو اچھے سٹاک لیجئے اچھے پرائز پر بس ایک چیز ہے اس مارکٹ میں سپلائی کافی آئے گی پرموٹرز کی طرف سے اور انسائیڈرز کی طرف سے بلوک ڈیلز بہت زیادہ بڑھیں گی تو کافی حد تک جو فائیس کی ڈیمانڈ ہے یہ ہو سکتا ہے ان بلوکس کی طرف جائے یہ پوسیبل ہے بلوکس کی طرف جائے